اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے بار بار وہ شیر یاد آ رہا ہے اقبال صاحب کا جبکی آپ کی شان میں دوسری پیش کرتے ہیں تو اقبال نے فرمایا تھا جب تک نہ میں کٹ مروں شاہبتہ کی حرمت پہ خدا شاہد ہے میرا امام مکمل ہو نہیں سکتا تو دوستو عزیزو میرے پیارے ساتھیو آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے ہسپینڈ وائف رلیشنز ہسپینڈ وائف معاشرے کی اکائی ہیں ہسپینڈ وائف معاشرے کی ایک خوشحالی کی انڈیکیشنز ہیں میرے دیس میں میرے وطن میں میری مٹی میں آج کل یہ جو طلاق یا سیپریشنز کی ریشو بہت بڑھ گئی ہے کبھی اس پر غور کیے آپ نے اس کی کیا وجہ ہے یہ بہت سے انسٹیو رشتہ ہے آپ اس کو اس سنس میں دیکھیں اگر میں اسلامیک پوائنٹ آف ویو سے چلوں تو اللہ کے پیر نبی کے ارشاد ہے اس حدیث کا مفہوم ہے تم میں سے اچھے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں اچھے ہیں تو بیگم جو ہے جو ایک خاتون جو ہے ینگ بچی ہے جو بائیس تیس چوبی سال کی عمر میں ماں باپ اس کو پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں دل جگر کا خون ہوتی ہے سڑھا چیریاں دا چمبھائے وہ بچی کو پڑھا کے ایک بندے کے ساتھ شادی کر کے نئی دیس روانہ کرتے ہیں تو یہ بیسیکلی دونوں کا ایک زندگی کا نیا آغاز ہوتا ہے جب تک کوئی انسان اپنے گھر سے خوش نہیں آتا خوش نہیں ہے مطمئن نہیں ہے اپنی فیملی لائف سے خوش نہیں ہے اس وقت تک اس کی پڑھا پروڈکٹ اور پروفارمیس جو ہے وہ اکسپٹیبل لیمٹ تک شیٹس ویکٹری نہیں ہو سکتی اچھا زندگی سفر ہے اس سفر کا دوسرا جو مسافر ہے آپ اس سفر کے ڈرائیور ہیں اس کوچ کے ڈرائیور ہیں اس کوچ کا جو فرنٹ سیٹر ہے وہ وائف وائف کے ساتھ انڈسٹینڈنگ وائف کو رسپیکٹ دینا وائف کی بات اکنالج کرنا یہ ایک سنت میں سے سنت ہے اور اس کو پیار ہے آپ عدیث کی یا سیرت نبی کی بکس میں اکثر پڑھا گو گا اپنے مہینی بھی اپنے حمل نالج کے مطابق پڑھا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کرتے تھے تو دل پہلاتے تھے تو مجودہ دور میں ہمارے تھوڑا پرابلم ریلیشنشپس کے کچھ میجر کازز ہیں جو میں سمری بیان کروں گا پہلی کاز یہ ہے کہ لیک آف کومنیکیشن لیک آف کومنیکیشن جو ہے اس میں یہ ہے کہ ہزمنٹ صبح جوب پہ چلے جاتے ہیں لیڈیز گار ہوتی ہیں ان کو وہ پراپر طریقے سے اس کومنیکیشن سے اپنی سٹیسس سے اگانی کرتے اپنی خوشیاں اپنے غم اپنی اچھائی اپنی پوزیٹیوٹی اپنے پارٹر کے ساتھ ضرور شیئر کریں دوسری بات زندگی کو حقیقت کی آنکھ سے دیکھنا ہے جو زندگی کو حقیقت کی آنکھ سے نہیں دیکھتے زندگی بھی ان کو اگنور کرتی ہے جیسے میں اکثر بات کرتا ہوں رشتے خون کے نئے احساس کے ہوتے ہیں آپ کے دل اتنا کھلا ہونا چاہیے ایک نیا بندہ ہے اس کی حیبٹس کو شروع میں اپنی الائیمنٹ کے ساتھ کریں اپنی گوڈز ڈوٹس ڈوٹس کی بات کریں اور پوزیٹیوٹی کریٹ کریں تھرڈ ایس کہ آپ پیشنٹس رکھیں ہم اگنور کرتے ہیں ہم اکوموڈیٹ نہیں کرتے ہیں حاصلے سے پوری بات نہیں سنتے وومن ڈائی فور دی سینس آف پوزیسیف نیف خاتون کو سارا دین وہ بیٹھتی ہے بجری ہزبینٹ صاحب کا صبح آٹھ بجے سے لے کے شام پانچ بجے تک خیال کرتی ہے اور بڑے چار سے آپ کو کہتی ہے کہ جی میں نے بڑا اچھا کھانا بنایا آج آپ کے لیے ہزبینٹ صاحب آتے ہیں چھے چار کا مون کال کے بہت سختی کے ساتھ اکنالج نہیں کرتے پراپر ہم لوگ ہزبینٹ کی اکنالجمنٹ بیگم کے لیے ملٹی وٹمن ہے اس کے لیے یہ ایک فوڈ فر تھوٹ ہے اس کو انرجی دیتی ہے تو آپ اپنے اندر میں ہیں اور آپ چونکہ میں میل جنڈرز ہوں آپ سے شیئر کرتا ہوں یہ عادت ڈالیں کہ تھوڑی چیز کو بھی زیادہ اپریشیٹ کرنے کی ہمت ڈالیں اکنالجمنٹ دیں کہ شاہ بچ آپ نے اچھا گئے عادتی میچ کریں زیادہ کومنگیشن کریں اور ایک دوسرے کے خیالات کو سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ انڈرسٹینڈنگ is life تو ای ہوب کہ یہ پوائنٹ میرا آپ کے دل کو لگے گا تو تھانکیو ویری مچ اللہ میرا اور آپ کا ہمیشہ حمی ناصر